بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم یو آل ٹو لرن چینیز لینگویج چینیز لینگویج میڈ ایزی خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو اردو میں چینیز لینگویج سیکھنے کیلئے چینیز لینگویج میڈ ایزی کے ساتھ میں ہوں محمد شاہد اور آج میں حاضر ہوا ہوں چینیز زبان کی کچھ منفرد الفاظ کے ساتھ جن کا سیکھنا روزمرہ معمولات کے حوالے سے نہایت ہی ضروری ہے تو اسے پہلے کہ ہم وہ الفاظ سی کہ دوستو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نئے آنے والے اپ ڈیٹ سے بخور رہنے کیلئے بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تو چلتے ہیں آگے وامن کھائش با لیٹس گیٹ سٹارڈڈ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے شانگ پان شانگ پان شانگ پان شانگ پان شانگ پان means to go to work کام کلیے جانا تیک ہے اردو میں کام کلیے جانا شانگ پان یا سیمپلی ورک تیک ہے to work کونگ سو استعمال ہوتا ہے ورک کلیے تو وہ بھی آتا ہے اس کلیے شانگ پان بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد لفظ ہے شانگ پان شانگ پان کام ختم کرنا to get off work شانگ پان شانگ پان پرنانسیشن ہے شانگ پان شانگ پان تیسا لفظ ہے جیابان 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 یہ فرس ٹون ہے ٹھیک ہے جیابان 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 ٹھیک ہے فورت چار جو ٹونز ہیں اس میں سے یہ فرس ٹون ہے جیابان زائد وقت میں کام کرنا یا اوور ٹائم ٹھیک ہے اوور ٹائم تو ہم اس پہ جملے بنانا سکھتے ہیں ابھی سینٹنس آپ کے سامنے ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے میں آپ کو اس کی پرنانسیشن بتا دیتا ہوں نیچے اس کا اپی نین آرہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے اس کا پرنانسیشن اس طرح ہوتا ہے نی سینزای زائی شانبان حیش شابان لہ آر نی سینزای زائی کونزو حیش شابان لہ دیتا Are you at work? Are you get off work now? دیتا تو اس کا پی نین نیچے آرہ پی نین ہے نی سینزای زائی شانبان حیش شابان لہ آر نی سینزای زائی کونزو خیش شابان گونزو کہتے ہیں to work شانبان کہتے ہیں to work سینزای کہتے ہیں now زائی پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے at اس کا میننگ ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایسا پریپوزیشن یہ استعمال ہوا ہے تو اس کا انگلیش ہے Are you at work or off work now? Or are you working or off work now? ٹھیک ہے اس کی اردو سیکھتے ہیں جملے کیا آپ کام پہ ہے یا کام ختم کر چکے ہیں یا کیا آپ ابھی کام کر رہے ہیں یا کام ختم کر چکے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں answer تو وہاں پر سوال پوچھا گیا اور یہ ہے پوچھا جواب دیا کیا اور یہ ہے کیا وہاں پر یا یا بپوچھا یا گیا من سوال ہورا یا پوچھا یا ن کمپلیشن ہوئی ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے وادہ کنزو وادہ means my کنزو means work تھان بٹ و سینجائے و و سینجائے آئے ناو سینجائے ناو پیشو مست یاو وانٹ جابان تو ورک اوور ٹائم ٹھیک ہے تو اس کا پینی نا بھی آپ دیکھ لیں گے آپ کو سب characters کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا و ایجی وانچان لہ و دا کنزو و ایجی وانچان لہ و دا کنزو تھان و سینجائے بیشو یا جیابان بیشو یا جیابان ٹھیک ہے تو انگلیش اس کا بن جاتا ہے I have just completed or finished my work but I have to work over time now اس کا اردو سینٹنس جو ہے اس طرح بن جائے گا کہ میں نے اپنا کام ختم کر دیا ہے لیکن اب مجھے over time کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ شانگ بان شاہ بان اور جیابان وہ استعمال ہوئے کوئی چور اس کے اوپر ہم سیکھتے ہیں ایک اور سینٹنس ہے و جو دین شاگ بان و جو دین شاگ بان و جو دین شاگ بان یاو شاہو یاو شاہو ہوئی جاگ بان یاو شاہو ہوئی جاگ بان و means I nine go چینیز بان می جو کے دین جو 点 our شاگ بان at work ٹھیک ہے تو I go to work at nine o'clock ٹھیک ہے و دین شاگ بان I get off work at five o'clock ٹھیک ہے and leave at five o'clock leave he's leaving his office means that he has completed his work or working hours so he's now leaving the working place so he's off his work now یاو شاہو خوئی جاگ بان خوئی جاگ بان to be sure to be likely like خوئی کا مطلب ہے can is a skill استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات میں overtime بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نو بجے کام پر جاتا ہوں صبح نو بجے اور پانچ بجے کام ختم کرتا ہوں اور کبھی کبھی یا بعض اوقات overtime کرتا ہوں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کی جو الفاظ تھے وہ تھے شانگ بان شاہ بان جاہ بان ٹھیک ہے تو کام کے حوالے سے بہت ہی اہم الفاظ ہے امید ہے کہ آپ کو اس نے بہت help دی ہوگی اور آگے بھی life میں آپ کے استعمال میں آئیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور اس کو like کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مفید معلومات سے جو ہے ان کو فائدہ پہنچیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ نئے اور ویڈیوز کے ساتھ انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ